بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی عمر میں برکت دے اور آپ سب کو صحت اور تندرستی دے تو دوستو آج ہم جس ٹوپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اچھا اور موقع کی مناسبت سے ہی بڑا زبردست ٹوپک ہے ٹوپک کا عنوان ہے قربانی کے جانور کو موٹا کرنا صحت مند بنانا اس کے وزن میں اضافہ کرنا تو بڑا ہی اچھا ہمارا ٹوپک ہے ویسے بھی دے قربان جو ہے وہ تقریباً دو اڑائی ماہ کے بعد وہ آ رہی ہے تو اب بڑا بہترین ایک موقع ہے بکر بگر آخرید کرنے کو موٹے کر کے وزن بڑھا کے بیچنا ایک اچھا نفع بخش کرو بار ہے تو دوستو سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دیسینٹ گارڈ فارم تو دوستو ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں نیچے ریڈ ایک بٹن شو ہو رہا ہے سبسکرائب کا اس کو کلک کریں تو تاکہ ہماری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو فوراں مل سکے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف قربانی کے جو بکرے ہیں ان کو موٹا کرنا اچھی قسم کا چارہ بہترین گوشت کی پیداوار کو یقینی بناتا ہے اپنے جنوروں کو ضرورت کے مطابق مناسب چارہ اور ونڈا فراہم کرنے سے گوشت کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے گوٹ جو بکری ہے اگرچہ ہر قسم کی خوراک کھا لیتی ہے لیکن یہ ہمیشہ ایک ہی قسم کی خوراک کھانا پسند نہیں کرتی اس لئے اگر چارہ اور ونڈا میں کچھ وقت کے بعد تبدیلی کی کر دی جائے تو جنور کے وزن میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بکری بہت خوددار جنور ہے یہ کسی دوسرے جنور کا بچا ہوا ونڈا یا چارہ نہیں کھاتی تیارتی نقطہ نگاہ سے جنوروں کی خوراک کے معاملے پر بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اگر جنوروں کو فارم سے کچھ وقت باہر کھلے میں چرائے جائے تو جنور کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اس میں فیڈ لارڈ سسٹم جو فیڈ سے پالے جاتے ہیں ان میں بیڈوں کو رکھنا زیادہ مفید ہے کیونکہ بھیڈیں یا دمبے زیادہ چلنا پھرنا پسند نہیں کرتے اس کے برعکس بکری یا بکرے کو فیڈ لارڈ سسٹم سے منوس ہونے میں وقت لگتا ہے تو دوستو فیڈ لارڈ سسٹم کے بارے میں میں آپ کو دوبارہ بتا دوں یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے آپ بکرے کو زیادہ سے زیادہ فیڈ دے کے فارم کے اندر رکھ کے پالتے ہیں اور وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ اس کے وزن میں بھی اضافہ ہوتا ہے فیڈ سے پالے جاتے ہیں اس کو سبز چرہ بہت کم دیئے جاتے ہیں یہ سسٹم کو فیڈ لارڈ سسٹم کہتے ہیں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جانور فارم پر لانے کے بعد ان کو چرائی آ جائے کیونکہ زیادہ تر جانور چرائی کرنے کے عادی ہوتے ہیں اگر ان کو آتے ہی فارم پر خوراک مہیا کرنی شروع کر دی جائے تو خوراک فیدے کی بجائے نقصان کا باعث بنتی ہے اگر فارم پر جانور لانے سے پہلے آٹھ گھنٹے چرائی کرتے رہے ہوں تو پہلے دن آٹھ گھنٹے ہی ان کو چرائی آ جائے اور اگلے دنوں میں آدھا گھنٹہ کے حساب سے چرائی کا درانیاں کم کرتے جائیں یہاں تک کہ وہ چودہ سے پندرہ دنوں میں فارم پر رہنے کے عادی ہو جائیں جب فارم پر رکھنے کا درانیاں بڑھتا جائے تو چارہ اور ونڈے کی مقدار میں اضافہ کر دیا جائے ابتدائی طور پر چونکہ جانور ونڈا کھانے کے عادی نہیں ہوتے اس لئے ان کو چرائی کے ساتھ ساتھ توڑی یا بھوسہ بریک کیا ہوا چوکر گندم جو ہے وہ ابلی ہوئی ان کو کھلائی جائے اس سے جانور خوراک کھانے کا عادی ہوگا اور خوراک کا نقصان بھی نہیں ہوگا ابتدائی طور پر فی جانور دو کلو توری یا بھوسہ گندم وغیرہ جو ہوتی ہے ایک کلو اس میں ملا کے چوکر وغیرہ اور آدھا کلو ابلی ہوئی گندم مکس کر کے کھڑائیں جانور کو شروع میں ونڈے کی مقدار پچاس سے سو گرام تک شروع کروائیں دوسرے دن پچاس گرام بڑھاتے جائیں شروع میں جانور ونڈہ کم کھائے گا لیکن آہستہ آہستہ آدھی ہو جائے گا جب جانور کی چرائی کم ہوگی تو وہ ونڈہ زیادہ کھائے گا ونڈے کے ساتھ سبز چارہ کم از کم آدھا کلو ضرور دیں جانور کو ونڈے کی ساری مقدار ایک ہی وقت میں نہیں دینی چاہیے اگر سو گرام ونڈہ شروع کر رہے ہیں تو اس کے دو حصے کر لیں پچاس گرام صبح چرائی پر بھیجنے سے پہلے اور پچاس گرام سا پہر یا رات کو دیں درمیان میں سبز چارہ دیں یا درختوں کی ٹہنیاں وغیرہ دیں جس طرح جانور کا ونڈہ بڑھایا جاتا ہے اسی طرح ایک ونڈے سے دوسرے ونڈے پر لانے کیلئے مقدار کم کرتے جائیں ایک یک دم جو ہے نا اس کو فرن نہ چینج کریں اس کو اہستہ اہستہ کم کرتے جائیں اس سے جانور بغیر کسی مسئلے کے دوسرے ونڈے پر منتقل ہو جائے گا خوراک میں کمی پیشی یا تبدیلی کرنے میں ایک بہت اہم احتیاط جس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ خوراک میں کسی قسم کی تبدیلی فوری طور پر نہ کی جائے بلکہ خوراک کی کل مقدار کو چار حصوں پر تقسیم کر دیں اور ہر دن منتخب شدہ خوراک میں کمی کرتے جائیں اور اس جگہ پر اگر کوئی دوسری خوراک دینی ہے تو اس کا اضافہ کرتے جائیں یہاں تاکہ تین سے چار دنوں میں ایک خوراک کی جگہ دوسری متبادل خوراک اپنی جگہ لے لے اس کا فائدہ دوستو یہ ہوگا کہ جگالی کرنے والے جنوروں کے میدے میں جو جرہ سم پائے جاتے ہیں وہ بھی ایک خاص قسم کی خوراک کو حضم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آہستہ آہستہ خوراک کی تبدیلی سے ان جراسیموں میں بھی نئی خوراک کو حضم کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور یوں جنور کو کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا فارم میں بکرے باندھ کر رکھنے سے زیادہ بڑھوتری نہیں ہوتی اس لئے کوشش کریں کہ جہاں بکرے ہوں وہاں بکریاں نہ ہوں تاکہ بکرے کو دی جانے والی خوراک وزن بڑھانے کا سبب بنے ہر فارم کی اپنی اپنے علاقے کے حساب سے روٹین ہوتی ہے اپنے فارم کی ایک روٹین بنائیں تاکہ اس کے مطابق تمام کام سر انجام دیے جا سکیں چونکہ دوستو آج کل گرمی کے دن ہیں راتیں چھوٹی ہیں اور دن بہت بڑے ہیں اس لئے صبح سورج نکلنے سے پہلے جنوروں کو پانی ضرور پلائیں پانی پلانے کے بعد تھوڑی مقدار میں سبس چارہ جنوروں کو ڈالیں جب جنور سبس چارہ کھا لیں تو آدھے گھنٹے بعد ونڈے کی کل مقدار کا آدھا حصہ توڑی میں ملا کر دیں جب جنور ونڈا کھا لیں تو ان کو ٹھنڈی اور ہوا دار جگہ پر رکھیں اگر چراغہ ہے تو چرائی کے جگہ پر بھیج دیں اور کم از کم چار سے پانچ گھنٹے وہاں رکھیں چراغہ میں پانی، گھاس اور سائے کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ گرمی کی شدت سے بچاؤ ہو سکے عام طور پر صبح و نو بجے سے شام پانچ بجے تک وہ کھلی جگہ پر رہتے ہیں اس دوران ان کو سبس گھاس یا سبس چارہ یا درختوں کی ٹہنیاں دی جاتی ہیں اس کے بعد جنور کو فارم کے اندر لا کر ونڈے کا بکیہ حصہ دیا جاتا ہے شروع میں اگر چھ ماہ کی عمر تک جنور کو ونڈا دن میں دو دفعہ دیا جائے تو گزارہ ہو سکتا ہے لیکن جب جنور کی عمر بڑھتی ہے تو ونڈے کی مقدار بھی زیادہ کر دی جاتی ہے اور دن میں تین دفعہ ونڈا دیا جاتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ قربانی سے تین ماہ پہلے جنور کو فیڈ لارڈ سسٹم میں لائے جائے تین ماہ پہلے ابھی تو قربانی میں تقریباً اڑائی مینے رہتے ہیں اس سے پہلے عام طریقے کار کے مطابق زیادہ اس کو سبس چارہ اور تھوڑی مقدار میں ونڈا دیا جائے اگر جنور کو شروع سے ہی موٹا کرنا شروع کر دیا جائے تو آخر میں ونڈے کی زیادہ مقدار خواہ کر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا اس لیے فروخت سے تین ماہ پہلے ہی ونڈے کا زیادہ سے زیادہ استعمال شروع کرنا چاہیے جس سے ایک تو اخراجات میں کمی ہوگی اور دوسرا جنور بھی صحت مند رہے گا صبح سورج نکلنے سے لے کر سورج کے گروب ہونے تک جنور کے سبس چارے ونڈے کی روٹین بنائی جائے تاکہ جنور اس کا عادی ہو جائے اگر جنور کو بغیر روٹین کھانے کا عادی بنایا گیا ہے تو جنور زیادہ کھائے گا اور وزن کم بڑھائے گا اور دوستو جنور کو ہر تین ماہ بعد ڈی ورمنگ ضرور کروائیں ڈی ورمنگ اور اس کے ساتھ حفاظتیٹی کا یادہ کبھی خاص خیال رکھا جائے جنور کو خریدنے کے بعد ان کو اندرونی کرومہ سے پاک کرنے کے لئے کوئی اچھی سی دوا ضرور پلائیں اس عمل کو ڈی ورمنگ کہا جاتا ہے دوا کو صبح کھالی پیٹ استعمال کیا جاتا ہے اور دوا دینے سے پہلے جنور کو پہلے تھوڑا سا گڑھ کھلا دیں اور دوا دینے کے بعد دو سے تین گھنٹے تک جنور کو کھانے اور پینے سے دور رکھا جائے تاکہ اس کا اثر اچھی طرح ہو سکے اگر جنور کو گاہے بگاہے آکھ کے آکھ آکھ ہوتا ہے نا آکھ کہ تین سے چار دن پرانے پودے کھلائے جائیں تو قدرتی طور پر مہدے کا جو فیل ہے وہ تیز ہوگا اور جانور بیماریوں سے بچا رہے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوستوں کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو دوستو نیچے کمنٹس کیجئے اور ہماری ویڈیو کو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے دوستوں کا شکریہ اللہ حافظ